حضرت گوثِ عظم رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو عالی دینی تعلیم حاصل کرنے کے گرز سے بغداد جانے والے قافلے کے عمرہ روانہ کر دیا روانگی سے قبل آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی گدری میں چالیس اشرفیاں رکھ کر سی دی تاکہ افاظت سے رہیں اور بوقت ضرورت ان کو استعمال کر سکیں ہوا یہ کہ اثناء راہ میں ڈاکو نے اس قافلے پر عملہ کر دیا اور لوٹ مار میں مصروف ہو گئے ڈاکو نے پورے قافلے کو انتہائی بے دردی سے لوٹا لوٹ مار کرتے ہوئے چند ڈاکو حضور گوہ سے عظم رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو نے سمجھا کہ بچہ شاید مزاک کر رہا ہے چنانچہ وہ آپ کو اپنے سردار احمد الفی کے پاس لے گئے اور تمام واقعہ بیان کیا سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا آپ نے اس کو بھی یہی بتایا کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں سردار نے کہا اگر اشرفیاں ہیں تو پھر دیکھاؤ تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ اشرفیاں کہاں ہیں آپ نے اسی وقت اپنی گدلی کو دیڑا اور تمام اشرفیاں نکال کر ڈاکو کے سامنے رکھنی یہ دیکھ کر تمام ڈاکو حیران رہ گئے سردار کہنے لگا اے لڑکے ہم نے تیری تلاشی لی تو ہمیں تمہاری جیبوں سے کچھ نہ ملا ہمارے گمان میں بھی نہ تھا کہ تیرے پاس اس قدر اشرفیاں ہوں گی اگر تُو ظاہر نہ کرتا تُو اپنی اشرفیوں کو ہم سے بچا سکتا تھا لیکن تُو نے ایسا کیوں کیا کہ ہم سے پوشیدہ اشرفیوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا حضور غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے بغداد جا رہا ہوں بوقت روانگی میری والدہ نے یہ اشرفیاں سفر کرچ کے طور پر میری گدلی میں سی دی تھی رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھے بڑی شدت سے اس بات کی تاقید کی کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو ہمیشہ سچ بولنا اور سچ کا دامن کبھی آت سے نہ چھوڑنا داکو نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی ان پر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت برے کاموں سے توبہ کر کے اچھائی کا راستہ اپنا لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رائے راست پر آ گئے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا امی و ناصر ہو آمین موسیقی موسیقی